بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکر وحید حسن ہے اگر آپ کے فارم پہ ایسا کمزور جانور ہے جس کی ہڈیاں بھی نکلی ہوئی ہیں جس کی جو ہے وہ بال بھی گر رہے ہیں جو دن بہ دن کمزور ہو رہے ہیں چاہے وہ بھیڑ بکری ہے چاہے گائے بھیسے ہیں یا ان کے بچے ہیں کوئی بھی جانور ہے تو ایسا جانور آپ کی شدید توجہ کا مستحق ہے تو ایسے جانور کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے باقی جانوروں کی طرح صحت مند ہو جائے تو اس کے لیے چند ایک گزارشات آپ کے ساتھ پیش کروں گا جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے جانور میں آپ کو فرق نظر آئے گا یہ ایسے جانور کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے اپنے کمزور جانوروں کو سب سے علیدہ کر لیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کمزور جانور ہوتے ہیں یہ باقی جانوروں سے شائع ہوتے ہیں مطلب شرمیلے ہوتے ہیں دوسرے جو صحت مند جانور ہیں وہ اکثر ان کو ٹکر لگا کے ان کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں یا یہ خود شرم کی وجہ سے سائیڈ بے ہو جاتے ہیں اور پوری طرح کھا نہیں پاتے ہیں جب کھا نہیں پاتے دن با دن کمزور ہو جاتے ہیں اور جب فارمر توجہ نہیں دیتا تو وہ اس نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آخر کار مرنے کے نزدیک ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ انجیکشنز مختلف اور ڈرپیں وغیرہ لگانی پڑتی ہیں ان کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور اس نوبت پہ نہ پہنچے تو اس کے لیے آپ شروع سے ہی ان کے جو ہے اقدامات کر لیں جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے پہلا سٹیپ ہو گیا کہ آپ نے الیدہ کرنا ہے اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کی ڈیورمینگ کب کی ہے کیونکہ سب سے جو اکثر وجوہات زیادہ دیکھی گئی ہیں ان میں پیرا سائٹس وجوہات ہوتی ہیں پیرا سائٹس میں یہ پیڑ کے کیڑے بھی شامل ہیں پیپڑوں کے کیڑے میدے کے کیڑے خون کے کیڑے جنہیں بلڈ پیرا سائٹ بھی کہا جاتے ہیں دماغ کے بھی کیڑے تو مختلف جگر کے بھی کیڑے ہوتے ہیں جو مختلف یہ کیڑے ہوتے ہیں تو وہ جانور کا جو ہے نہ صرف ان کا خوراک کو کھا رہے ہوتے ہیں جانور کی خوراک کو بلکہ جانور کا اندر سے خون چوس کر اس کو دن بہ دن کمزور کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی خوراک جانور کھا رہا ہوتے ہیں تو وہ جانور کو نہیں لگتی تو ڈیورمینگ سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ نے ان کی ڈیورمینگ کرنی ہے تو ڈیورمینگ کے لیے مختلف عدویات ہیں اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جانور کی جو ہے وہ بلڈ کا سیمپل یا پھر ساتھ جو ہے وہ پاخانہ جو اس کا بڑا پشاب ہے اس کا سیمپل لے کر قریبی اپنے زلے کی لیوارٹری میں چلے جائیں وہاں سے اس کا فری ٹیسٹ ہو جائے گا ٹیسٹ ہونے کے بعد جو بھی ریپورٹ آتی ہے آپ واتس ایپ کر دیں مجھے تو اس سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی میڈیسن آپ نے دینی ہے ڈیورمر مطلب کون سا دینا ہے تو جنرلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ مختلف ڈیورمرز ہیں البینڈازول اکسی کلوزر نائٹ ٹرکلا بینڈازول وغیرہ آئیور میکٹن وغیرہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کی جو ہے وہ ڈوزج میں نے آلریڈی بتائی ہوئی ہے تو ہر جانور کی اپنی ڈوز ہوتی ہے اس لیے میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا تو وہ آپ جب مجھ سے کنسلٹ کریں گے تو میں آپ کو پراپرلی گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن کتنی مقدار میں دینی ہے تو پہلا سٹیپ ہو گیا ڈیورمنگ کا مثال میں ایک موٹی سی دے دیتا ہوں کہ آپ البینڈازول کی جو ہے وہ ٹیبلٹس آتی ہیں الوینیکس کے نام سے دو سو ایم جی کی ہوتی ہیں چار سو ایم جی کی چھ سو ایم جی کی تو وہ آپ جو ہے وہ دو سو ایم جی کی جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ دس کجی کی بکری کو دے سکتے ہیں روٹی میں لپیٹ کے کھلا دیں گے گائے بکری یہ گائے بھینس ہے بڑی تو اس کے لیے آپ کو چھ سو ایم جی کی چار یا پانچ گولیاں اکٹھی کھلانی پڑیں گی تو وہ بھی آپ روٹی میں لپیٹ کے دے سکتے ہیں یا پانی میں مکس کر کے یا لسی میں مکس کر کے ڈرینچر کے ذریعے ڈرینچنگ جو گن ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں تو دوائی پلانے کا طریقہ بھی میں نے علیہ دا ویڈیو میں بتایا ہوئے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن دے دوں گا میرے چینل پر موجود ہے تو وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جانوروں کو دوائی کس طرح دے سکتے ہیں جو بھی طریقہ ہوتا ہے تو اس میں وہ بتایا ہوئے تو پہلا سٹیپ یہ ہو گیا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے جانوروں کو ویکلی بیسس پر جو ہے وہ ہرام مسالہ دیں تو اس سے یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حازمہ بہتر رہے گا اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ خوراک جانور کو اچھی دیں خوراک کی طرف بھی میں آتا ہوں جب خوراک اچھی ملے گی تو جانور دیفنیٹلی جو ہے اس سے اچھا اس کو جو ہے وہ ویڈ گین ہوگا کیونکہ پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر فارمرز کو یا تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا خوراک دینی ہے کتنی مقدار میں یا پھر کچھ مالی حالات کی وجہ سے وہ پوری خوراک نہیں دے سکتے تو اس لئے اچھی خوراک کا دینا لازمی ہے تو میں ذرا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایک تیس کیجی کی جو بکری ہے اس کو آپ نے کیا خوراک کتنی کتنی مقدار میں دینی ہے تاکہ آپ کو ایک جنرلی اندازہ ہو جائے کیونکہ یہاں میں سارے جانوروں کی خوراک نہیں بتا سکتا ہر جانور کی اپنی ہوتی ہے تو تیس کیجی کی جو بکری ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ روزانہ کم از کم چار سو گرام جو ہے وہ بندہ دینے اس کو آپ نے پندرہ گرام جو ہے وہ منرل مکشر دینے کسی اچھی کمپنی کا مثال کے دور پر ایڈی منرلز یا وائیڈیوڑ یا چیمپرکس اور آپ نے اس کو بائی پاس فیٹ یا آئل یا گھی ان میں سے ایک چیز دینی ہے بائی پاس فیٹ ویسے بہتر ہوتی ہے اگر آپ کو جو ہے وہ قیمت کے لحاظ سے سستہ پڑ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ بائی پاس فیٹ دیں اس میں جو ہے آپ نے مقدار جو ہے وہ تقریباً بیس سے تیس گرام روزانہ کی رکھنی ہے اور اسے جو سبر چارہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ جتنا اسے اچھا آپ دے سکیں تو اتنا بہتر ہے سائلیج بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ونڈا جو ہے ونڈا منرل مکشر اور بائی پاس فیڈ یا اور یہ گھی اور ساتھ آپ نے ٹاکسن بائنر بھی دینے تقریباً پانچ سے دس گرام روزانہ تو یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی مکس کر لیں خاص کے اندر اس کے تین اسے کر لیں اور دن میں تین ٹائم ڈالیں جس طرح ایک ٹی ایم آر بن جاتا ہے تو اس طرح بہتر ہے اس طرح جو ہے وہ جانور کو جب تقسیم کر کے ملے گا تینوں چاروں اجزاء جو ہے وہ تقسیم کر کے مل رہے ہیں تو وہ بہتر طور پر حضم بھی کر سکے گا اور ٹائم پر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صحت بھی بہال ہو جائے گی تو مختصر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے سٹیپ ہیں ڈی ورمنگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ سٹیپ ہے ڈی ورمنگ آپ نے ڈی ورمنگ اس کی کرنی ہے کسی اچھی میڈیسن سے ساتھ اگر یہ دیکھ لیں اگر اس کے ایکسٹرنل پیراسائٹس ہیں چچڑ وغیرہ ہیں تو چچڑ بھی آپ نے جو ہے اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ ان کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ اکثر چچڑ یا چھوٹے جو خون چوسنے والے کیڑے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور مزید کمزور ہوتا رہتا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ میں نے الیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ چچڑوں کا آپ فارم سے کیسے خاتمہ کر سکتے ہیں مکمل طور پر کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ انجیکشنز لگائیں گے یا سپریے کریں گے تو وقتی طور پر تو چچڑ ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہفتے بعد یا دس دن آباد دوبارہ سے چچڑ آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے دوبارہ پھر جانوروں کا بھی پروڈکشن کے لحاظ سے بھی نقصان ہوتا ہے اور فارمر کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کئی ایسے موزی امراض ہیں وہ بھی چچڑ یا جو دوسرے خون چوسنے والے کیلیں وہ ٹرانسور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ میں نے آپ کو جو ہے وہ گرین ہرا مسالہ کا بتایا تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اس کا ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے دی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا سٹیپ آپ کو خوراک کا بتایا کیونکہ خوراک جو ہے وہ سب سے پرائمری چیز ہے اگر خوراک اچھی آپ دیں گے جانور کو اور اس کی مناسب مقدار میں دیں گے تو اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ اچھی گروتھ بھی کرے گا ٹائم پہ پرگنٹ ہو جائے گا ٹائم پہ جو ہے وہ اس کا سونے کا سسٹم ہو جائے گا اور وہ جو مسائل ہوتے ہیں جس طرح جیر پھاس جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ سو نہیں سکتا یا پھر جو ہے بچہ دانی کے دوسرے مسائل تو وہ بھی صرف خوراک اچھی دینے کی وجہ سے اسی پرسنٹ جو مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب جانور صحت مند ہو جائے گا تو وہ آپ کو پیسوں کی صورت میں زیادہ ریٹرم دے جائے گا تو آج کی ویڈیو یہی تھی بزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ہیں یا واتس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا نگے بانو اللہ حافظ